کیا زکاة کے رقم سے قربانی کے جانور تقسیم کیے جا سکتے ہیں غریبوں اور فقیروں کے لئے اللہ تعالیٰ نے زکاة ادا کرنے کا حکم دیا تو وہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا مصرف بھی بیان کیا کہ جو زکاة ہے وہ آٹھ مسارف میں استعمال کیے جا سکتے ہیں علماء نے اس آیت کو متنظر رکھتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی آدمی زکاة نکالتا ہے اور اس کے پیسوں سے اس کے مبلغ سے قربانی کے جانور خرید کر فقرہ اور مساکین میں تقسیم کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا یہ عمل ناجائز ہے اس کا یہ عمل صحیح نہیں ہے کیونکہ قربانی ایک الگ عبادت ہے زکاة کے پیسوں سے قربانی کے جانور کو خریدنا اور پھر اس کو فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم کرنا یا قربانی کا جانور خرید کر اپنے یا اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرنا یہ ساری صورتیں صحیح نہیں ہیں اسی کی طرف شیخ بن باز رحمہ اللہ نے اشارہ کیا اور اس آیت سے استلال کیا جو مسارف زکاة کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور کہا کہ یہ عمل صحیح نہیں ہے زکاة کا جو مسرف ہے اس کو وہاں استعمال کرنا چاہیے اور قربانی ایک الگ عبادت ہے اپنے خالص پیسوں سے قربانی کے جانور خرید کر فقراء یا مساکین میں یا اپنی طرف سے قربانی کرنے کا احتمام کرنا چاہیے مزید کرنا چاہیے موسیقی